نیاز بغیرہ چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ابھی چار دن کے آئے ہوئے پڑوسی اگر آپ کو کوئی نئی چیز بتاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے تو آپ نیاز کپ سے کر رہے ہیں یا آپ کے بڑے بوڑے کپ سے کرتے آ رہے ہیں آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ ٹائم نکال کر تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیوبند کے بڑے لوگ بھی کس طرح سے نیاز کرتے تھے انہی کی ک تابوں میں کس طرح سے وہ لوگ نیاز فاتح کیا کرتے تھے اور آج کے دیوبندی حضرات کا کیا حال ہے اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑنے کے بعد دوسرا ہے کہ نیاز ایک قسم کا حسال سواب ہے اور یہ کام جو دیوبندی خود کرتے ہیں آپ کو کرنے سے منع کرتے ہیں صرف یہ کہ آپ کا طریقہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن اس کی اصل بلکل وہی ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے مثلا یہ کہ اگر کوئی اپنے مرہوم کے نام مسجد کے اندر پیسے دیتا ہے دیوبندیوں میں تو یہ بھی ایک قسم سے نیاز اور ح حسال سواب ہے اور نظر نیاز ہم جو ہے نا وہ عدب کے اعتبار سے جب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں تو ایک نظرانہ نظر کے طور سے ہم اس کو بول دیتے ہیں یعنی عدبن اس کو بول دیتے ہیں کہ نظر نیاز اور اصل میں وہ حسال سواب ہی ہوتا ہے تو وہ حسال سواب کے کسی کو پہنچایا جائے اپنے نیک عمل کا تو وہ دیوبندی حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو نیاز فاتح کہتے ہیں اصل فرق اتنا ہے کہ وہ کھانے وغیرہ پر نہیں کرتے اور ہم کھانا کھلا کے بھی کرتے ہیں وہ دوسرے نیک کام کر کے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کے نام کا ہے مثلا یہ کہ کوئی مسجد بنوا دیتا ہے اپنے کسی بڑے کے نام سے یا مسجد میں پیسہ دے دیتا ہے اور وہ اس کو نیک کام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سواب ملے گا اور ہے یہ بھی اصل میں حسال سواب اور نیاز کی قسم اسی طرح اگر آپ کسی کو کوئی دیگ بنوا کے باڑ دیں کھانا کھلا دیں اور حسال سواب کے لیے دیگ بنوا دیں تو وہاں پر وہ شرک ہو جا گیا یعنی چیزیں ایک ہیں اور کنفیوزن پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بتائے لگ لگ جاتی ہیں تو جو بھی اگر آپ سے یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ حسال سواب آپ کو یہ نیاز فاتح نہیں کرنی چاہیے تو آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ مسجد میں کسی اپنے جانے والے کے نام سے پیسہ نہیں دیتے یا مرہوم کے نام پر قرآن پاک نہیں پڑھواتے یا مسجد میں نہیں رکھواتے اگر ایسا ہے تو وہ بھی سب نیاز ہے وہ بھی سب حسال سواب ہے تو جس طرح ہم کھانا بنوا کر بٹوا رہے ہیں یا کوئی دوسرا نیک عمل کر کے حسال سواب کر رہے ہیں تو وہ سب بھی سیم ویسے حسال سواب ہے جیسا آپ کا تو آپ کا جائز ہو جائے گا اس پہ سواب ملے گا تو ہم کو جائز کیوں نہیں ہوگا اور اس پہ سواب کیوں نہیں ملے گا اس لئے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے سال سواب کی ایک قسم ہے نیاز اور اس پر میں نے شاید کئی ساری ویڈیو بنا بھی رکھیں اگر آپ لوگ دیپلی دیکھنی ہے اور تھوڑا سا سمجھنا ہے تو آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پر سکندر وارسی about نیاز کا طریقہ تو اس کے اندر آپ کو اور آسانی ہو جائے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا